اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی للمی والی و بارک وسلم اللہم افتح علیہ فتوح العریفین بحکمتکا و انشر علیہ رحمتکا و ذکرنی ما نسیت یا عزال جلالی والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقه سیدنا محمد والی و اصحابه اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین نحمده و نصلي و نصلم و نا حبیبه الكریم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مدرسہ اہل سنت فیض العلوم قطمہ بنارس کے اس سالانہ اجلاس کے عظیم الشان موقع پر آج کے اس پر نور نورانی شب میں ممبر رسول کے جروہ بار افتخار المشایخ اولاد غوث عظم نورِ نظرِ علی ابن عبی طالب لختِ جگر سیدہ فاطمہ تنزہرا نبی دو عالم کے دلارے اور پیارے شیخِ طریقت حضرتِ علامہ سید حضور گلدارِ ملت مددلِ اللہُ العالی و دیگر مقتدر باعزمت علماءِ اہلِ سنت فاندلِ بانِ گلشنِ رسالت و برادرانِ اہلِ سنت و جماعت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انتظامیہ کمیٹی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند لنٹوں کے لئے حاضر ہوا ہوں اگرچہ مزید ضرورت نہیں تھے ابھی آپ حضرات نے خطیبِ دورہ حضرتِ علامہ قاری اقبال احمد صاحب قبلہ کی شاندار ایمان افروز روح پرور معلوماتی خطاب کے بعد ایک شاندار علمانہ فاضلانہ خطاب شہزادِ صدر الشریعہ فاتحِ امریکہ حضرتِ علامہ فیضان المصطفی صاحب قبلہ سے سماعت کیا اور حضور گلدارِ ملت کی جلوہ باری ہے اب ضرورت نہیں تھی صرف دستار بندی کا کام ہونا چاہیے تھا لیکن کمیٹی والوں کی طرف سے بار بار یہ بات میرے کان میں بھری جاتی رہی کہ کچھ دیر بولنا ہے تقریریں تو آپ نے بہت سنی ہیں ان دنوں حالات کچھ ایسے ہیں میرے ساتھ کہ نو فروری کے بعد سے ربیول اول شریف کے مہینے میں دو پروگرام اور اس ربیول غوث کے شاندار مہینے میں یہ آپ کا پروگرام کیا ہے کن حالات سے میں گزرا ہوں یہ لوگ جانتے ہیں بہرحال حاضری اسی غرض سے ہوئی ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہ جگہ دفعہ بلیات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے ذکر پاک کے سطحے اس جگہ کی آفتیں اور اس علاقے کے اس علاقے کی بھلاؤں کو ٹال دیتا ہے جو نبی کا ذکر کرتا ہے ذکر مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے شفائے آجل و کامل عطا کرتا ہے اس خیال سے میں نے اس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے ایک تو احباب کی محبت مدرسہ اہل سنت فیض العلوم کی عراقان انتدامیہ کمیٹی اور اس کے صدر کرم گستر علی جناب علاج خرشید احمد صاحب کی معبت و دگر افراد کی معبتوں کی بنیاد پر دعوت لے کر جب لوگ پہنچے میں انکار نہیں کر سکا صرف ان کی معبت کی قدر کرتے ہوئے حاضری کا وعدہ کر لیا اور آپ کی خدمت میں حاطر بھی ہو گیا اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے اس جلسے پاک کے تفیل میری پریشانیوں کو دفع فرمائے حاضرین میں جو لوگ بھی کسی طور پر بھی پریشان ہوں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے سب کو راحت و سکون اتا فرمائے ایمان و ایقان اتا فرمائے معبت رسول کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن فرمائے اور نبی پاک کی اطاعت پر زندگی گزرے اور شریعت کی پیروی ہی کرتے ہم دنیا سے رخصت ہوں نبی پاک کا نظرانہ بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر لیجی اللہم صلی علیہ سیدینا و نبینا و مولانا محمدین النبی الامی والی و بارک وسلم حضراتِ گرامی آج کا آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس جلسے دستار بندی نہایتی شان و شوکت کے ساتھ منقض ہوا اور جماعت اہل سنت کے گناہ قدر علماء اکرام بخطبہ اسلام نے اس جلسے پاک کو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے روح پرور بنا دیا پروردگارِ عالم کا اس جلسے پاک پہ فضل ہو گیا کہ ہمارے درمیان آرِ رسول افتخار المشایخ حضورِ گلدارِ ملت کی تشریف آوری ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس جلسے دستار بندی کو ہمیشہ ہر سال اسی طرح قائم و دائم رکھ اور مدرسہ فیض العلوم کو دندونی رات چوبونی ترقی عطا فرما آج مدرسے کے خفاظِ اکرام کے سروں پر دستارِ حفظِ قرآن حضورِ گلدارِ ملت کے مقدس ہاتھوں سے رکھا جائے گا پروردگارِ عالم وہ دن قریب سے قریب تر فرما کہ یہاں سے صرف فاظ ہی نہیں بلکہ علماء کی جماعت کو بھی فارغ ہوتے عوام دیکھیں لوگ دیکھیں زمانہ دیکھیں اور یہ اسلام کے سپاہی بن کر اور اسلام کے سچے خادم بن کر مسلک کے ترجمان بن کر پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کریں قرآن کریم کی تعلیم ایسی اہم اور ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمان و علم القرآن کہ اللہ نے سب سے اونچا اور سب سے افضل وعالا سب سے برتر اور سب سے بہتر اگر کسی ذات کو پیدا فرمایا تو وہ ہمارے اور آپ کے رسولِ عاظم رب کے محبوبِ عاظم سرکار احمدِ مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تہیت و سنہ کی ذاتِ سطودہ سفات ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک سے ایک باکمال انبیاء و مرسلین آئے لیکن سارے نبیوں کا مقام اپنی جگہ سارے رسولوں کی شرافت اپنی جگہ ہمارے رسول کو اور ہمارے پیغمبر کو اللہ نے جو رتبہ اور مقام دیا کہ وہ سارے نبیوں کے امام بن کر آئے سارے رسولوں کے پیشوا بن کر آئے اور سب کے جامع بن کر آئے ہمارے رسول اور ہمارے رسول کے لئے اللہ نے اعلان فرمایا الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے ہی انہیں قرآن سکھایا قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جانے رحمت کو عطا فرمائی یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو اللہ نے مصطفیٰ کو سکھایا مصطفیٰ کو پڑھایا دنیا میں کوئی نبی کا کوئی استاذ پیدا نہیں ہوا اللہ نے سارے علوم میرے مصطفیٰ کے سینوں میں فنہا پرما دیئے اور اعلان پرما دیا کہ الرحمن علم القرآن اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کیسی بابرکت کتاب ہے قرآن کیسی باعظمت کتاب ہے اور قرآن کا علم کیسا برتر و بالا علم ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ جانے رحمت کو قرآن سکھایا اور قرآن کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ نے رہتے دنیا یہ پیغام دے دیا ساری کتابوں کی تعلیم اپنی جگہ کرتے رہنا منع نہیں ہے لیکن قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اور قرآن پڑھانا یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ قرآن کو یاد رکھو جس کے سینے میں قرآن کی نورانیت ہوتی ہے اور جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں چمکتی ہیں وہ یقیناً اسلام کا سچا خادم ہوتا ہے مذہب کا وہ ایک مذہب کا سچا نقیب ہوتا ہے اور اس کے دریے سے مذہب پروان چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس تٹوہ کی سرزمین پر مدرسہ اہل سنت فیض العلوم کو قائم کیا لایقِ صد مبارک باد ہیں وہ سارے افراد جو لوگ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجتے ہیں اور اس مدرسے میں بھیج کر انہیں پہلے قرآن کا علم دیتے ہیں حافظ قرآن بناتے ہیں اور انہیں اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اسلام کی تعلیم اگر مسلمانوں کے سینوں میں رہے گی کوئی دنیا کی طاقت جو سازشوں پر جٹی ہو اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو تحت ایک کرنے کی پلاننگ میں ہو جس کے سینے میں اسلامی تعلیم رہے گی اور قرآن کی آیتوں کے جلوے بسے رہیں گے میرا یقین و اعقان ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ کبھی زیر کر سکتی ہے نہ اس کے ذریعے سے اسلام مٹ سکتا ہے اس لیے دور میں اس دور میں تو اور بھی ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے جہاں انگلیش کی تعلیم اصری تعلیم دگر اور تعلیمات کی طرف توجہ ہے تو انہیں سب سے پہلے اسلام کی تعلیم دی جائے دینیات کی تعلیم پہلے دی جائے قرآن کا علم انہیں پہلے دیا جائے پھر کوئی اور علوم کی طرف توجہ ہو کرنا چاہے تو کریں دین کی تعلیم پہلے ضروری ہے دین اگر دین کا دامن ہاتھوں میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کے جلوے سینے میں ہیں تو وہ سب سے بڑا مسلمان وہی عزتدار ہے وہی شان و شوقت والا ہے اور اسے کوئی کبھی باطل نہ کبھی زیر کر سکا ہے نہ کبھی زیر کر سکے گا ترقی چاہتے ہو تو دینیات حاصل کرو تعمیر چاہتے ہو تو دینیات حاصل کرو حکومت ہو کے کوئی طاقت ہو سادش ہو کے کوئی اور کسی کی پلاننگ ہو سارے پلاننگ کو اور سارے منصوبوں کو اگر خاک میں ملانا ہے تو دین کی تعلیم ہی وہ ہے کہ ہمیں حق پر قائم رکھ سکتی ہے اور دین کی ذریعے سے ہم سارے باطل پرستوں کو خاک میں ملا سکتے ہیں اللہ تعالی مدرسہ اہل سنت فیض العلوم چلانے والوں کو اور دگر مداری سے اہل سنت جو بھی ہندوستان میں چل رہے ہیں ان سارے زندہ بات تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ بات اللہ ارز کر رہا تھا کہ ہندوستان میں یا دنیا اسلام میں جہاں بھی ہمارے ادارے ہیں لسنت و جماعت کے اللہ تعالی ان اداروں کو روز افضل ترقی عطا فرمائے اور عوام اور قوم میں بیداری پیدا ہو کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسوں کی طرف پہلے بھیجیں دینیات کی تعلیم انہیں حاصل کرائیں پھر کسی اور طرف ان کا روح ہونا چاہیے اس سے ہی فائدہ ہے اسی سے مذہب قائم رہے گا آپ کا بچہ نور ایمان سے منور رہے گا اور کل بڑا ہو کر جب آپ خوت کر جائیں گے تو اگر وہ دینیات کی تعلیمات حاصل کر چکا ہے دینی اور مذہبی ہے تو یقیناً آپ کے لئے وہ عیسال سواب بھی کر سکتا ہے آپ کی قبر میں فائدہ پہنچانے کا کام بھی کر سکتا ہے اور اگر اسے دین سے لگاؤ نہیں ہے بے دین ہو کر محض دنیا دار بن کر رہتا ہے تو اس سے نہ سماج کا فائدہ نہ قوم کا فائدہ نہ مذہب کا فائدہ محض وہ ایک دنیا دار ہے اپنے والدین کو بھی وہ فائدہ پہنچا نہیں سکتا اس لئے ضروری یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف انہیں لقبت دلانی چاہیے اور انہیں مدارسے اہل سنت میں داخل کر کے انہیں دینیات کا علم سکھانا چاہیے مدرسہ اہل سنت فائد العلوم کٹوہ بنارس کے چلانے والے سب لائق ست مبارک باد ہیں اور اس مدرسے کا تعاون کرنے والے بھی مبارک بادی کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب کے سطحے مدرسہ اہل سنت فائد العلوم کو دندونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے اور انتظامیہ کمیٹی کی مینطوں کو قبول فرمائے جو لوگ اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں یا دگر اور اپنے اداروں کا تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور انہیں بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے لمبی گفتگو کرنے کا نہ مزاج اہفل وقت نہ کوئی تقریر کا ماحول رہ گیا ہے بس حاضری مقصود تھی اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ چند لمحوں میں جو لبکشائی کر سکا وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا اسی کے ساتھ گفتگو تمام وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیاز کے ذریعے سنیوں کی آواز کو بہت دور تک جو پہنچا رہے ہیں وہ کرامت ساؤنڈ سسٹم جو اس پورے جلسے کی آئیڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سرویس کو سبسکرائب کریں اور اس پورے پروگرام کو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کوئی نہیں کرے گا موسیقا موسیقا